خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے جو بندیرہ منورہ سے شمال مغرب میں تقریباً 169 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے یہ جگہ خجور کے ترختوں اور ہرے بڑے کھیتوں سے بھرپور تھی یہاں بہت سے مضبوط قلعے بھی بنے ہوئے تھے مدینہ سے جلا وطن کیے جانے والے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کی ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے ترہ ترہ سے سازشیں کی جس کی نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے لیکن یہودی اب بھی سکون سے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملے کا پنین بنانے لگے آخرکار قبیلہ غطفان کو بھی اپنے ساتھ دینے پر راضی کر لیا غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا لہٰذا ان دونوں کے ملنے سے زبردست فوج تیار ہو گئی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سولہ سو صحابہ کرام کی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور غطفان و یہود کے درمیان وادی رجیح میں قیام فرمایا تاکہ قبیلہ غطفان والے یہودیوں کی مدد کو نہ پہنچ سکیں یہودیوں کے پاس تقریباً بیس ہزار کی فوج تھی خیبر کے قلوں میں سب سے مضبوط قلعہ کموس تھا اس قلعہ کا سردار مرب پہلوان تھا جو کہ عرب میں ایک ہزار سواروں کے برابر مانا جاتا تھا سب سے پہلے قلعہ ناہم پر لڑائی ہوئی اس لڑائی میں حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انشہید ہو گئے لیکن قلعہ آخر کار فتح ہو گیا خیبر کے دوسرے قلعے بھی آسانی سے فتح ہوئے لیکن قلعہ کموس میں بہت مشکل پیش آئی مرب پہلوان خود اس قلعے کی حفاظت کیلئے موجود تھا یہ قلعہ کئی دن تک فتح نہیں ہو سکا ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ دیکھیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے صبح ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں ہے لوگوں نے عرض کی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے نبی اکرم علیہ السلام نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لہاب دہن لگا کر دعا فرمائی تو فوراں ہی انہیں ایسی شفاہ مل گئی گویا کوئی تکلیف کبھی تھی ہی نہیں پھر پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور کلے کی طرح فراوانہ فرما دیا حضرت سیدنا علیہ السلام کے مقابلے میں مرحب پہلوان خود آیا دو حملوں کا ہی تباتلہ ہوا تھا کہ شیر خدا علیہ السلام نے بڑھ کر اس زور سے وار کیا کہ تلوار مرحب کے سر کو کٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور اس وار کی گونج لشکر تک سنائی تھی اور پھر آخر شیر خدا علیہ السلام کے ہاتھوں کی لا فتح ہو گیا یوں سن سات ہجری محرم الحرام سے شروع ہونے والی اس محرکی کا اختتام سفر المزفر میں ہوا غزوہ خیبر میں نائنٹی تھری یہودی مارے گئے جبکہ پندرہ مسلمانوں نے شہادت پائی موسیقی